بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب اور فیس بوک رجیم چینج کرنے والا امریکہ بلاخر مان گیا کہ اگلی حکومت عمران خان کی ہے اس پر بات کرتے ہیں جنرل باجوہ جنرل آسم منیر جو کہ موجودہ آرمی چیف ہے ان کا کیوں دشمن بنا اور عمران خان کو کیوں آرمی چیف بننے سے انہیں کہہ رہا تھا کہ روکے نہیں یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مریم نواز نے جیو نیوز کو بھی انٹرویو دیا کہ جنرل فیس کی باقیات ابھی آئی ایس آئی میں جو موجود ہیں وہ عمران خان کی مدد کر رہے ہیں میں ذرا تفصیل رکھتا ہوں ان کے سامنے کانوں کے کھڑکیاں ان کے کھلیں وزیر دفاع سے ملک کے دیوالیاں ہونے کا اعلان کروایا گیا کیوں ایک مہینے میں دو توہین عدالت انصاف کے نظام پر تمانچے مریم نواز کی پریس کانفرنس پانچ ججز کے اوپر غداری کا کیس محمود ڈوگر کو کیوں بحال نہیں کیا جا رہا چارج کیوں نہیں دیا جا رہا سپریم کورٹ کا مقابلہ اس وقت ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ یا دوسرے مانوں میں اسٹیبلشمنٹ کے وہ افسران ان کا مقابلہ آئی ایس آئی تو یہ عدلیہ کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں اس کی سارے تفصیل تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ پہلے آپ کو بتاتا جنروں تقسیم ہے ان سے پہلے ہیسٹ انڈیا کمپنی آپ کو بتاتا ہے انہوں نے مرچ مسالے سے اپنا کام شروع کی ہے پہلے جب یہ برسگیر آئے تو تجارت شروع کی تو انہیں ہندوستان سے اتنا پیسہ کمایا انہوں نے کہ برطانیہ کمیر ملک ملے کوئی نور ہیر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تجارتی مقاصد اپنے فیوچر کے پورے کرنے تھے انہوں نے ایک جگہ چاہیے تھی انگریز بادشاہت ان کی یاشی بد کرداری مقل بادشاہ ہوں گی دیکھ چکے سب نظام کو انہیں پتہ یہاں پہ لوگوں کو کیا چاہیے حکومت کے اندر بھی اور حکومت کے باہر بھی بالکل سر جرنیل جسان پاکستان شاہی دربار بادشاہی حیثیت اور ایون کے ریٹائر ہو جائیں تب بھی بڑے بڑے محکموں کے سربراہان لگنا ریاست چلانا یہ سارا وہی نظام ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت لے کر آئی تجارت اور دفاع ان دونوں کو چلانے کے لیے سریعہ سمنٹ کوئلہ مادنیات چاول دلیہ اسکری بینک یا سارے اب دیکھ لیں ٹھیک ٹھاک کیسے چل لے یہ ٹھیک ہی چل لے تھے امنان خان بیچ میں آ گیا امنان خان کہتا ہے بارڈر تک رو اور یہ کام شیخ مجیب بھی کر چکا ہے وہ بھی انہیں لیکن یہ چونکہ برطانوی کالونی کے تحت بادشاہت کی زیر تمام رہے انہیں پتہ منافع کیسے بنانا ہے جیسے ان کے جرنیلوں نے ایک سو اسی عرب ڈالر بنایا منافع اور بھاگ گئے انہیں پتہ ہے مالکوں کے ملک میں ہی جہا کر انہیں بنایا جاتی ہیں وہیں جاتے ہیں اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیلی ادارے آپ دیکھیں فوجی فانڈیشن شاہین بیریہ ٹاؤن آرمی ویلفیر یہ سارے منافع میں انہیں پتہ ہے منافع کیسے بنایا جاتا ہے جبکہ پاکستان کے ادارے ریلوے سٹیل پی آئی اے ہر وہ ادارہ جس پہ گورنمنٹ آر پاکستان لکھا ہے وہ لقصان میں اچھا بنگلہ دیش کے لوگ اس کمپنی کی وردات سمجھ گئے تھے اسی لئے دیکھیں وہ مغرب سے دوری گا رہے ہیں امریکہ برطانیہ وغیرہ یہ ان کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اسی لئے امریکہ اب آئینی جمہوریت پر انہیں بھی کانفرنس تک میں انہیں نہیں بلاتا امریکہ نے برطانیہ اور بنگلہ دیش میں اب کو جمہوریت نظر نہیں آتی انہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت موجود ہے اب اس سے بڑا کوئی مزاق ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اپنے افسران حکومت میں جو کبھی اسلام کے نام پر کبھی جمہوریت کے کبھی غزوہ ہند کے جہاد کے ایوب زیاہ مشرف باجوائے سارے اور پیسہ دیکھیں ابھی ایک ریٹائر جرنیل اکرم کے گھر کے اندر چیتا مگر مچ تک رکھے ہوئے لوگوں نے اور انہیں چھوڑے آرمی چیف کی آپ تنخواہ دیکھیں دو سے تین لاکھ سال کی ملائیں کتنی چھتیس لاکھ روپے تنخواہ اس چیتے کی تو خوراک پوری نہیں ہو سکتی تنخواہ میں اور پھر ایگزوٹک جانورز کی پورٹ پر پابندی ویسے ان کے پولو گراؤنڈ لاہور میں دیکھیں ویلیو عربوں کھربوں میں اور حکومت میں یہ سالانہ ساٹھ ہزار پیسر دیتے ہیں اور بزنس چین ٹاؤنشپ سب کے سب منہاجیوں گئی اسلامباد کے مہنگے ترین علاقے میں گولف کلاب اور اس کی ممبرشپ پانچ لاکھ سے ایک لاکھوں کسی عام بندے کو تو خور ملتی نہیں یہ اس علاقے میں سیکڑو ایکڑ رازی پر بیٹھے ہوئے اور ستائیس ہزار روپے سی ڈی اے کو دیتے ہیں یہ ان کی بدماشی ہے لیکن حالات بدلیں انہیں ٹکر کے لوگ ملے فیلال سب سے بڑی مجبوری ہے مثال کے طور پر عمران خان نے کہا جیل بھرو تحریک اب ان کا جن کے ساتھ مقابلہ ہے وہ پیٹ بھرو بوری بھرو دبے بھرو اس طرح کی وارداتیں ہیں ان کے ساتھ جیل بھرو ان کے پاس تو اتنے وسائل ہیں کہ یہ واردات کرتے ہیں ابھی دیکھیں عمران ریاض نے کوئی بات کی کہ نوازشی صاحب کو بقیدہ لکھ کر ایک طاقتور شخصیت نے دیا کہ ہم عمران خان کو نہل کریں گی گرفتار کریں میں آپ بتاتا ہوں کون ہے جو میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کو اس سے پہلے پیغام بھی بجوایا گیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں ایک سال کے لیے صرف علاج کا بہانہ کریں اپنی ٹانگ کا علاج لندن میں کروائیں بہترین اس دوران تمام معاملات ہم ٹھیک کرتے ہیں پھر آپ واپس آئیں اور آکر وزیراعظم کا حالہ پھوٹھائیں یہ کمپنی نے انہیں میسیج بھیجا دوسری صورت میں کہتے ہیں نہ لیتا ورنہ پتہ نہیں چلے کس کی ذکر کر رہا ہوں میجسٹریٹ زیبا چودری صاحبہ کا نام عمران خان نے لیا حکومت میں آکے کاروائی کریں گے دہشتگردی کا پرچہ جو ابھی تک چل رہا ہے اور مریم نواز نون لی کی اوفیشل میڈیا ٹیم کے ساتھ حکومتی سرپستی میں بیٹھ کے پانچ ججز کو غدار کہہ رہی آئی ایسائی کے ادارے کے بارے میں کہہ رہی جو عمران خان کی مدد کر رہے اچھا مذہب ہی بات ان کو پتہ نہیں کہ نواز شریف کے اپنے بندے آئی ایسائی میں جو آج کل مریم نواز کے بڑے قریبی ہیں یہ خود جرنل فیض ان کے لیے کام کرتا رہا یہ بھول جاتے ہیں ان کا ماضی کیا ہے اگر آپ نواز شریف کا میں آپ کو ماضی میں لے کے جاتا تو پاناما کیس صرف اٹھا کے دیکھیں چھے لوگوں پر مشتمل جی آئی ٹی تھی اس میں بشیر ممنت کے ساتھ برگیڈیا نومان سعید کا نام آیا تھا جو چیف جسٹس ساکرمیس آر نے پوچھا بھی تھے یہ کون ہے تو نے کہا یہ انٹیلیجنس سرویسز آئی ایسائی کے ہیں اب یہ پانچ باقی لوگ جو چھے ممران ان سے پانچ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ بھی شامل تھے ایف آئی اے کے نیب کے سکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے یہ تمام لوگ شامل تھے یہ جنرل فیض تو نواز شریف کو بچا رہا تھا اس کو انہوں نے کیس اتنے کچھے بنائے اوپن شٹ کیس جس میں نواز شریف کو سزا پہلے ہی مل جاتی اور وہی جنرل فیض اپنی گاڑی میں نواز شریف کو پھر ائرپورٹ تک چھوڑ کر بھی آیا تو آج مریم نواز جنرل فیض کے حوالے سے جن لوگ بات کر رہی ہیں یہ لوگ نواز شریف کے کیس میں بھی شامل تھے اب نجم سیٹی کی طرح جیسا دیکھیں نا وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ پی ایس ایل بڑی سیف ہے جی تو سیکیورٹی داروں اور طالبان کی لڑائی ہے پی ایس ایل سے کچھ نہیں ہوگا مطلب نہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ وکڑ کے دونوں طرح یہ بھی کھیلتے ہیں اور وہ بھی کھیلتے ہیں منافقت کا ایک اونچے ہی لیول ہے عمران خان کو ادارے کے اندر وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں انہیں پتا ہے خان ٹھیک آدمی ہے خبریں بہنچاتے ہیں ضرور تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے لیکن ان کا اس سے زیادہ کردار نہیں ہے طاقت کی جنگ وہاں بھی چلتی رہتی ہے وہاں ان کا بھی حدود درب ہے جہاں دوسرے کی حدود شروع ہوتی ہے اس کی افسر کی اپنی فوج موجود ہے اور یہی کام جنرل باجوہ کرتا رہا ہے شفاکیانی نے پرویز مشرق کے خلاف یہی کیا تھا فارق کروانے کے لیے اب حامد میر جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے پاس آڈیو موجود ہے جنرل باجوہ کے کیلئی پیغام لے کر گئی کہ آپ نے موجودہ آرمی چیف جو ہے جنرل آسم منیر ان کا نام رجیک کرنا ہے اس لسٹ میں سے اب یہ خبر میری معلومات بتاکہ بلکل درست ہے عمران خان نے کہا نہیں سینیارٹی اور تجربے کی بنیاد پر یہ سازش ناکام کی کہ یہ بہترین چوائس ہے باجوہ محمد عامر صاحب کو عاصف علی زرداری کی کہنے پر لگانا چاہتا ہے خود عاصف علی زرداری نے اقرار بھی کیا کہ میں آرمی چیف کی تائناتی پر ہار گیا یہ میرے بندے کو نہیں لگا سکے آپ وہ دیکھ لیں میرے ویلوگ سارے پڑھیں جنرل آسم منیر کو آٹھ مہینے بعد جو آئی ایس آئی کی پوست سے اس وقت اٹھایا وہ بھی جنرل باجوہ نے اٹھایا تھا اور یہ بات بھی الحمدللہ درست ثابت اعباد باجوہ ہمیشہ سے جنرل آسم کے ساتھ چیف نے لگنے تھا اب سوال یہ ہے کہ اگر جنرل آسم کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تو محملات ٹھیک کیوں ہیں اس کی وجہ ہے ایجنسی کے اندر اپنے لا محدود وسائل اور طاقت اور براہ راس یہ کسی کو جواب دے نہیں اپنے طور پر افسران کی بتماشی ہے دیکھیں دفتر کے اندر کلار کے چھوٹے عملہ جو ہے رشوت لے اوپر پہش ایک جتنا مرضی نیک مند آرہی پرانہ افسران نے کنٹرول کر نہیں سکتا کہ کوئی نیچلے لیول پر اس بیمانی کو روکنا بڑا مشکل کام ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ باکنگ کی دکھتی روکوں پر ہاتھ رکھے ہیں ابھی وہ بی بی سی کو جو انٹروی دے رہی تھی کہتے ہیں بھاگنے والے پیچھے نوازیو کی تصویر لگی وزیراعظم ہاؤس کا ایک راستہ انہیں پتہ ہے اسلامباد کے ہیڈکوارٹر کے پاس جاتے ہیں پہلے بھی اسی طرح بی بی سی سے کہہ چکی ہیں مجھے پتہ ہے کس طرح پہنچنا اقتدار میں اور یہ جو آئیے سائی کی کہتے ہیں عمران خان کے لوگ ہیں عدلیہ کے پانچ ججز غدار ہیں کوئی توہین عدالت گل کے پر کیس نہیں کوئی داشتگردی کا پرچا نہیں کسی نے اغواہ نہیں کیا کسی نے تشدد نہیں کیا میں نیتا ان کے ساتھ وہ ہو جو شہباز گل کے ساتھ ہو ہے یا سواتی کے ساتھ ہو ہے لیکن اتنی یہ بنانا ریپبلکی تحریف ہے کسی نے پوچھا میں نے کہا یہ بنانا ریپبلکی تحریف ہے ملک میں فوجی دارے پولیس عدلیہ سیاستدان جیسے میں نے اگو کار روم کے بارے میں بتایا تھا کہ جہاں پر آئین اور قانون کی بات جو ہے وہ کرنا حقیقی معنوں میں جرم ہے ابھی صدر علوی آئین کے تحت الیکشن کی تحریف مانگ ہے آئین کے تحت یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں عمران خان کا حکم مان رہا ہے عمران خان آئین کے تحت ان سے الیکشن مانگ رہا ہے یہ کہتے ہیں جی انتشار قداری اور ملک دشمنی کا الیکشن ایکٹ کے تحت دوزار سترہ کے تحت الیکشن شیڈول چمون دن کا ہونا چاہیے مطلب اٹھائیس دن کمپین کے اور چھبیس دن کاغزاد نامزدگی سکروٹنی اور اپیلوں کے لیے بیس فروری سے پہلے الیکشن شیڈول کا حلال نہ ہو تو یہ آئین شکنی ہے اب کون آئین شکنی کر رہا ہے عدالت تو کہہ رہی ہے کہ سنوار سے پولیس آئی جی اور سی سی پیو لاہور کے ساتھ مل کر عمران خان کی سیکیورٹی کا پلان بنائے آپ سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کو چارج دیں یہ نہیں دے رہے اب ان کو شوک ایک ایڈونچر کریں خان پر ایک اور دفعہ اور غلام محمود ڈوگر وہ کرنے نہیں دے گا اسی لئے لاہور کے جو سیکٹر کمانڈر ہے وہ لاہور آئی کورٹ کو بھی منیج کرتے ہیں انٹرنل سارے معاملات کو بھی ابھی قاسم علی شاہ سے جن کی بلا قاتبی تھی وہ انہیں چارج نہیں لینے دے رہے ہیں تمام عملہ ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ہے سپریم کورٹ کا اب دیکھنا یہ ہے کہ ججز کو غصہ آتا ہے کہ نہیں کیونکہ اس کے پر چھوٹی سی آپ کو مسائل دو جسٹس مظاہر نکوی ستمبر کے مہینے میں کالے شیشوں والی ایک گاڑی میں آپ کو بتا ہے پروٹوکل بغیر گھر سے نکلے دے ٹریفک وارڈا نے روک لی کالے شیشے دے کے انہوں نے تعرف کریا ہے کہ مجبوری ہے کالے شیشے رکھنے پڑھ دیں سیکیورٹی کے مسائل ہے ججز صاحب نے اس پولیس افسر کو ان کے ٹاپ کو فون کیا وائرلیس پر پیغام بھی چلایا پھر پولیس افسر وہاں پہنچے پھر آئی جی ڈی آئی جی آپریشن ایس اس پی آپریشن جو سی ٹی او جتنے بھی ہیں وزیر سارے ٹریفک وارڈا کے اس کے معافی مانگے نے ان کے گھر چلے گئے وہاں پرویز الائی بھی آگیا محمد خان بھٹی جو پرنسپل سیکٹری تھا پرویز الائی کا وہ بھی آگیا اب پرویز الائی پروٹوکول کے بغیر آگیا ان سے معافی مانگے زیادتی کیا ہماری پولیس نے معذرت کرتے ہیں اب نون لیگ کو یہ پتا چلایا واقعہ انہوں نے جی آڈیو لیگ میں وہ نام آیا تو انہوں نے کہا دیکھیں الیکشن سبت آج اب پرویز الائی چیف منسٹر ہے ہی نہیں اچھا خواج عاصف کے بیان سے اب مجھے ایک چیز ذین میں آئی وہ میں آپ کو بتا دو اس سے پہلے میں بھول جوں خواج عاصف نے جو بھی بیان دیا خود نہیں دیا ایک تو انہیں پتا ہے کہ الیکشن اگل آنے والا ہار چکے ہیں دوسرا کمپنی میں ان سے اعلان کروا رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم دیوالیا ہو گئے خواج عاصف نے کیوں آپ کا کیا خیال ہے کہ خواج عاصف ایک ذاتی طور پر آ کے اس طرح کہہ دے کہ بیان اس کی اتنی جرت یہ وزیر دفاع کا سوری بیان ہے آئی ایم ایف سے ایک ڈیر چل رہی ہو ملک بترین معاشی حالات میں ہو نون لیگ اور پی ڈی ایم کو یہ پتا ہے کہ الیکشن میں ہم جان نہیں سکتے فارق ہیں بلکل اب حکومت میں ان کا کوئی اگلی حصہ نہیں ہے دوزارٹھارہ میں یہ ملک اچھا دیوالیا کر گئے تھے پہلے ایک بات دوں اس وقت صرف اعلان نہیں کیا اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ خان کو اس وقت بھی لنگلی لوڑی لنگلی لوڑی حکومت دینے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ملک ڈیفارٹ کر گیا نون لیگ کو کلین چٹ مل جائے گی اور خان صاحب جو ہے پیروں پر اپنے کھڑا نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے کہا ملک توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فوج کے حوالے یہ رجیم چینج کر رہا ہے دس مہینوں میں یہ ایک معیشت چلانے کے لیے ڈیفارٹ کرنے آگئے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو جاداشت کر رہا ہوں رجیم چینج آپریشن جب ہوئی تو اس وقت دی جائی ایس پی آر میں جنرل تخاہ رہا تھا دی وی پر آکے جب سے نئی حکومت آئی ہے معیشت بہتر ہوئی ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے اور دی جائی ایس پی آر آج امپورٹڈ حکومت کے دس مہینے بعد یہ تجربہ کار خود اپنے مو سے بھونک بول رہے ہیں سوری کہ جی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو نئی رہا ہو چکا ہے ہم ایک دیوالیا ملک میں رہ رہے ہیں یہ کہہ رہا تھا کل وہ پاکستان کا یہ حال انہوں نے تجربہ کاروں نے حوالداروں نے پروپٹی ڈیلروں نے کر دیا وہ بنگلہ دیش کی دوست کی ٹویٹر میں نے لگائی آیا کہتا ہے مدد چاہیے بنگلہ دیش کی حکومت کو بھیجو مجھے میں آگے فاروڑ کرتا میں نے کہا نہیں آیا آپ صرف وہ نسخہ بھیج دیں جو انیس سو اکتر میں آپ نے لوگوں پر استعمال کیا اور لوگ باہر آگئے مطلب ان چوروں ڈاکوں کا ساتھ دینے والے وہ شباز شریف دیکھیں ترکیہ گیا وہاں بھی یہی وردات ادھر بھی یہی کہانی ہر بات میں اب اسی لئے امریکہ کو پتا ہے کہ عمران خان آج نہیں تو کل اسی لئے خان کی ہاں اور نہ معاشی حالات کو بہتر کر سکتی یہ میں آپ کو بہت بڑی بات دار ہوں کیونکہ اگلی حکومت عمران خان کی انہیں پتا ہے سب کو امریکہ ہوئی کو پتا ہے اور وہ آئی ایم ایف اسی لئے یہ جو بیل پیکج ہے اسی لئے دینے کو تیار نہیں وہ لکھوانا چاہتے ہیں عمران خان پر دباؤ ہے اس وقت ایک طرف یہ لوگ منتے کہہ رہے ہیں دوسری کے دوالیہ پان سے نکلنے کوشش کہہ دوسری طرف یہ دباؤ ڈال رہے ہیں عمران خان نے ان کے حلق میں بازو دے کر کھولا ہوا ہے حقیقت میں یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا یہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اکل سکتے ہیں یا ایم ایف کو پروگرام تسلیم کرنے پر تیار بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہے اور ہل بھی نہیں سکتے آگے آگے کھولا پیچھے کھائی جھگڑا چھوٹا سا ہے عمران خان نے کہتا ہے یہ دیکھو شیشہ انہیں مکروش شکلیں نظر آتی ہیں وہ خان پر دباؤ ڈالتے ہیں شیشہ بدلو وہ خان کہتا ہے تمہاری مکروش شکلیں ہیں تم اپنی شکلیں بدلو دوسرے بندے لاؤ لیکن مسئلہ یہ مکروش شکلیں بدلے کیسے اب یہی شکلیں ایٹمی اتھیاروں کے معینے کرواری ہیں ٹیموں سے وہ جنرل حمید گل کا بیان یاد کرے کہ جس دن اس کی نگرانی کسی کے ہاتھ چلے گی ایٹمی پروگرام کی اس دن یہ غیروں کے پاس چلے جائے گی تو خواہ نگرانی کے لیے ہو اپنا کام پورا کرنے کے لیے انہوں نے دوارداتیں کر دیں نہیں اس طرح چھپ کر کے بلکل اس طرح دیکھیں جنرل مشرف امریکہ کا یار تھا باقی یاروں ان کے کتنا مال کتنا ان کو ملتا کوئی بتاتا تو نہیں شاہ عبداللہ کے ایک ملین مشرف نے بتا دیا تھا صرف کہ جی میں نے دبائی کا فلیٹ خریدا باقی تو کسی کے کوئی بتاتا ہے کہ باجبہ کو کتنے ڈالروں میں ملا امریکہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی دولر لینے کے لیے سارے کرتے ہیں نا ان کی زندگی ایمان مقصد سب کو ڈالر ہے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈالیں گے یہ ڈالر موہ میں تو روٹی ہی جاتی ہے باہر اپنا خاص قرار لگے مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے جائے اللہ حافظ